ہیلو ہم سبجیکٹ سیول انجنریرنگ پہلے سبجیکٹ ہم کور کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا بولتے ہیں اس کو ریلوے انجنریرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سلبس میں جو دیا ہیں وہ دس مارکس کا آپ کو ریلوے انجنریرنگ دیا ہیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کور کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے ریلز کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بیسک سے ہیں اگر آپ کا بیسک سٹرونگ ہوگئے اس کے بعد ہم سو دو سو ایم سکیوز لگائیں گے آپ کو سیدھے پتہ چلے گا سارا کچھ کور ہو چاگئے ریلز کا مطلب ہوتا ہے ٹریک جو آپ ٹریک بناتے ہو ٹھیک ہے جو یہ ٹریک آپ بناتے ہو ریلوے ٹریک جس کو بولا جاتا ہے اس کو ہم ریل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ریلوے ٹریک آپ بناتے ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹریک اسی کو ہم ریلز بولتے ہیں دوسرا ہو گیا ٹرین ٹرین کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرین کا مطلب ہوتا ہے جس ٹرین میں آپ چلتے ہو ٹھیک ہے یہ ایکچولی گاڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک ویکل ہوتی ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا تو یہ ایک ویکل ہوتی ہے جو آپ چلاتے ہو اس طریقے سے ویکل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہوتے ہیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں اس کو آپ ٹرین بولتے ہو چلانے والا یہاں پر ہیں اور ٹرین ایسے جا رہی ہے اور اس طریقے سے یہ ہو گئے آپ کی ٹرین اس کے بعد ہم ویکل کو کلاسپیک کرتے ہیں دو پارٹس میں ایک پارٹ ہمارے پاس جو ہوتا ہے جس کو ہم انجن کے نام سے جانا جاتا ہے انجن جس کا نام ہوتا ہے انجن کے نام سے جانتے ہو اور دوسرا پارٹ جو ہے جس کو ہم جانتے ہیں ویگن ویگن اپنے نام سنا ہوگا سب نے یہ پڑھا ہوگا لیکن کرنا کس طریقے سے بیسکس کیسے سٹرونگ کرنا وہ یہ ہم پر آپ کو جاننا ہے انجن کے اگر ہم بات کریں گے انجن کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم انجنئرنگ کے ترمز میں لوکو موٹو کے نام سے جانتے ہیں لوکو موٹو کے نام سے جانتے ہیں اور جو آپ کا ویگن ہے ویگن کو ہم باکس بولتے ہیں یا ہم بوگیز بولتے ہیں بوگی بھی آپ اس کو بول سکتے ہو سپیلنگ میں اوپر نہیں چاہو سکتا ہے بھٹ آئے ہوب آپ کو یہ پورا سمجھ آگا تو میں نے کیا بولا ریل انجنگ میں سب سے پہلے ریلز کا مطلب کیا ہوتا ہے ریل کا مطلب ٹرائک ہوتا ہے ٹرین جو ہوتی ہے ایکچولی ہم ویکل کے نام سے جانتے ہیں اب اس ویکل میں دو پارٹس آپ کو دیکھنے ایک ہوتا ہے انجن دوسرا ہوتا ہے ویگن اگر میں اس کو بناو تو میں کیسے بناو میں یہاں پر ایک انجن بناو گا سب سے پہلے میں نے انجن بنا لیا تو یہ یہاں پر انجن ہے ایسے میں نے انجن بنا لیا ٹھیک ہے سامنے اس کو کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کے بعد میں پہ کیا بناو گا پیچھے میں کیا بناتا ہوں یہ میں نے اس کو بوگیز بنائی ہیں یہ بوگی فرسٹ بوگی سیکنڈ بوگی تھرڈ اس طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے کچھ ویلز جو ہوتے ہیں ویگن جو ہوتا ہے ویل جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے سمجھ آرہی بات تو اسی کو ہم ویکل کے نام سے جانتے ہیں اور یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے اس کو انجن ہم بولتے ہیں اور یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم ویگن یا آپ جنرلی اس کو نام بولتے ہو باکسز جو ہوتے ہیں جن کو آپ باگز کے نام سے جانتے ہو ٹھیک ہے یہ ایک بیسکس تھا جو اس میں آپ کو دیکھنے کیوں ملے گا ریلوے انجنرینگ میں جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں جو انپورٹنٹو پائنٹ جو ہیں آپ کو اب سیکھنا ہے وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا ریلیٹی ٹو دا ٹریکس جو ہوتا ہے ریلوے ٹریک کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ریلوے ٹریک کا پروفائل ہم دیکھیں گے ریلوے ٹریک ریلوے ٹریک پروفائل ریلوے ٹریک کا پروفائل کیا ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے یہاں پر ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کیونکہ اگر یہ چیزیں سمجھ میں آگئے تو کسٹنز کر سکتے ہو ہر ایک کسٹن کونیکٹڈ ہیں آپ کے بیسکس کے ساتھ ہر ایک کسٹن وہ ٹف سے ٹف کسٹن ہو ایزی سے ایزی کسٹن ہو بیسکس کے لئے رہے ہیں کسٹن سالو ہو جائے بیسکس کے لئے رہنے ہیں تو یاد کر کے آپ نہیں جاؤ گے وہاں پر ریلوے ٹریک کا پروفائل جو ہوتا ہے اور کہاں تک کیٹنیری تک پہنچ جاتا ہے کیٹنیری بھی بتاؤں گا میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک بیس ہوتا ہے اس کا جہاں سے شروع ہوتا ہے ریلوے ٹریک اور فائنلی اس کی ایک پارٹ ایک کمپوننٹ آپ بول سکتے ہو وہ ہے کیٹنیری اس کا ہوتا ہے اور جنرلی اس کو آپ سائل کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ ریلوے ٹریک اگر شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا وہ سائل سے اور اسے سائل کو ہم ایمبیکمنٹ بولتا ہے ایکچول یہ لینڈ ہوتا ہے اس لینڈ کے ہم اس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں پھر کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایمبیکمنٹ کے نام سے جانتے ہیں اب یہاں پر جو میں سٹیٹمنٹ لکھوں گا آپ اس کو سمجھنا ہے ایوری کمپوننٹ ایوری کمپوننٹ ویچ ایوری کمپوننٹ ویچ ایوری کنٹری بیوٹنگ جو بھی کمپوننٹ ہے کس کا جو ٹرین کی مومنٹ میں کنٹری بیوٹ کرتا ہے اس کے ویلز ہیں یا اس سائل کی اگر ہم بات کریں گے فارمیشن کی بات کریں گے جو جو پارٹس سلیپرس ہوتے ہیں ریلز ہوتے ہیں مظلہ ہر ایک کمپوننٹ جو کہ ٹرین کی مومنٹ میں کنٹری بیوٹ کرتا ہے وہ اس کو ہم پارٹ بولتا ہے ریلوے ٹریک تو اگر آپ کو کوششن پوچھا جائے گا تو آپ کو ریلوے ٹریک کے کمپوننٹ پتہ ہونے چاہیے میرے بات سمجھ جارہے ہیں یہ کلیر ہوگے ریلوے ٹریک کے کمپوننٹ nte کن کو بولا جاتا ہے ریلوے ٹریک کے کمپوننٹ ان چیزوں کو بولا جاتا ہے جو ریلوے ٹریک جو ٹرین کو چلنے میں ہلف کرتے ہیں اور وہ سبھی کمپوننٹس کو ملا کر ریلوے ٹریک جو ہیں بن جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سبھی پارٹ جو ہے وہ ریلوی ٹریک کا پارٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب کون کون سے کمپنٹس ہوتے ہیں ان کمپنٹس کے ہم بات کریں گے ریلوی ٹریک کے پروفائل میں تو اگر میں کمپنٹس کی بات کروں گا یہاں پر اگر میں کمپنٹس کی بات کروں گا تو کمپنٹس میں کن کن باتوں کا مجھے دعان رکھنا ہے سب سے پہلا کمپنٹس جو لکھوں گا میں وہ میں لکھتا ہوں میں شروع کرتا ہوں یہاں سے ایکچولی یہاں سے میں شروع کرتا ہوں میں پہلے لکھوں گا کس کا نام سب سے پہلے میں ایمبیکمنٹ کا نام لکھوں گا جس کو آپ جنرلی ای 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 سوائل کے نام سے جانتے ہیں ایمبیکمنٹ ایمبیکمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سوائل ہوتی ہے اوپر جانا ہے آپ کو سیکنڈ نمبر میں ایسے لکھو گا کیونکہ ایسے تو بنیے گا ریلوی ٹریک شروع ہو گا ایسے پھر اوپر اور پر کیا آئے گا اس کے اوپر وہ ہمیں دیکھنا ہے تو شروعات سے تو سوائل سے تو کرنی ہے شروعات سوائل سے ہماری ہوگی اسی لئے میں نے ایمبیکمنٹ نیچے لکھا سیکنڈ میں آپ لکھو گے فارمیشن کس کو بولتے ہیں یہ سارے کوششن آلڈی پوچھے گئے ہیں کہ ریلوی ٹریک کا ایمبیکمنٹ کس کو بولتے ہیں فارمیشن کس کو نیومیریکل بھی کر رہا ہوں گا اور تھرڈ جو ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہے وہ ہیں بلاسٹ بلاسٹ کس کو بولتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہے بی اے ایل ایل اے ایسٹی فورت نمبر پہ آپ سلیپر سلیپرز پہ نیومیریکل بھی پوچھا جاتا ہے سلیپر پہ کوششن بھی پوچھا جاتا ہے پھر تو جو ہیں ریل کس کو جنرلی بولتے ہیں سیکس تو جو ہیں آپ کا وہ ہیں آپ کا فکچرز جس سے ہم فکس کرتے ہیں چیزوں کو اس کے بعد سیون کے اگر ہم بات کریں گے وہ اس کے ویلز ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھو گا یہ ایٹ تھا اگر ہم دیکھیں گے ٹرین ایک تو ٹرین ہوتی ہیں اور پیسنجرز بھی اس میں ہوتے ہیں ایک پیسنجرز بھی اس میں ہوتے ہیں پیسنجرز بھی اس کے ساتھ آ جائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس ہے ان کو بولا جاتا ہے یہ کمپننٹس ہوتے ہیں کس کے کمپننٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ریلوے ٹریک ہوتا ہے کلیر ہو گیا اے کے کر کے ہمیں سمجھنا اب ایمبیکمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے فارمشن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر سیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس ڈائیگرام کو میں یہاں پر رب کرتا ہوں کیونکہ اب اگر آپ کو ڈائیگرام کلیر ہو گئی تو آپ کو ایزی ہو جائے گا ریلوے کو سمجھنے میں یہاں پر پہلے میں ڈائیگرام کو بناتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے کنٹینو کریں گے تو سب سے پہلے اگر میں ڈائیگرام کو بناتا ہوں ڈائیگرام میں کچھ اس طریق سے بناوں گا ڈائیگرام کو دیوان میں رکھنا ہے آپ کو آپ کو بھی بنانا پڑے گا پہلے آپ سمجھو اس کے بعد آپ کرو ٹھیک ہے یہ یہاں پر میں نے ایک ایسا پارڈ بنایا تھوڑا سم اس کو ایسے کروں گا یہ آپ کو دکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کلر میں چینج کرتا ہوں یہ ایسے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ ایڈجسٹ کرنا آپ کو سمجھا رہو کہ میں کیا بنا رہا ہوں ٹھیک اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ہو گیا نیکسٹ پارٹ اس کا ڈائیگرام کو سمجھو آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی یہ نیکسٹ اس کا ہو گیا ٹھیک اور یہاں پر یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پارٹس جو ہیں ان کو بولا جاتا ہم ایک ایک کر کے اب نام لکھیں گے ہم تو یہاں پر کچھ ایسے میں بنا رہا ہوں یہ آپ بول سکتے ہو یہ اس میں کنکریٹ ونکریٹ آپ بول سکتے ہو ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں آپ کو کلیر ہوگی نا آپ کو ایزی ہو جائے گا آپ کو رش نہیں کرنا ہے چیزوں کو رش نہیں کرنا ہے سمجھنے میں کہ وہ بھی سمجھنا وہ بھی سمجھنے نہیں ایک بیس ایک ہی پار بناولا ہے ایک سبجکٹ یہ پھر کوششنز جتنے کر سکتے ہو پھر زیادہ کلیرٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے میں ان کا نام لکھوں گا آپ کو سمجھ مات جائے گا میں کیا بنا رہا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بولا تھا میں نے بولا تھا یہ سائل یہ پوری سائل ہوتی ہے نیچے یہ پورشن جو ہوتا ہے نا یہ ساری سائل ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو کیا کیا ہے میں نے اس کو کٹ کیا ہے میں نے اس کو کٹنگ کی ہے جتنا مجھے چاہی تھا ایرہ ضرورت اتنا میں نے ایرہ کو اس کو کٹنگ کی ہے اور اسی کو میں نام دیتا ہوں کس کو اسی کو میں سائل کا نام دیتا ہوں یہ نیچے جو ہیں یہ سارا سائل ہے اور اسی سائل کو میں ایمبیکمنٹ کے نام سے جانتا ہوں یہ ایمبیکمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایمبیکمنٹ اب اوپر والا پورشن جو تھا یہ والا یہ والا پورشن جو میں نے بنایا ہے اس کو فارمیشن کے نام سے جانوں گا فارمیشن اس کو بولتا تھا سب سے پہلا ایمبیکمنٹ دوسرے نمبر پر فارمیشن یہ ہو گیا اب اوپر دیکھو یہ والا پورشن یہ جو ہے ریڈ کلر کا یہ والا پورشن اس کو ہم بلاسٹ کے نام سے جانتے ہیں بلاسٹ ٹھیک ہے بی اے ایل ایل اے ایسٹی کوئی بک پڑھنی کی ضرورت نہیں اسی پر ریلائی کرو آپ اس کے بعد یہاں پر ایک اور پارٹ میں بناوں گا ٹھیک ہے کچھ ڈیفرنٹ کلر ہونا چاہیے یہ والا پارٹ میں بناتا ہوں یہ والا پارٹ یہ جو میں نے گرین سے بنا لیا ٹھیک ہے جس کو میں نے یہ کلر بھی کیا ہے ٹھیک ہے یہ والا پارٹ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ سلیپر ہوتا ہے یہ والا پارٹ جو ہے ہم سلیپر کے نام سے جانتے ہیں تو گرین والا پارٹ جو ہے گرین والا پارٹ جو ہے اس کو ہم سلیپر کے نام سے جانتے ہیں فورت آرڈر میں یاد رکھو گے ٹھیک ہے اوپر آ جاؤ یہاں پر پھر سے میں ایک اور پارٹ بناتا ہوں یہ والا پارٹ جو ہے یہ والا پارٹ اس کو ہم ریلز کے نام سے جانتے ہیں ریلز ر ا 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 کس کو کنکٹ کرتا ہے آپ کو ریلز کو کس کے ساتھ کنکٹ کرتا ہے آپلکی سر ریلز کو کنکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ بلاسٹ کے ساتھ کنکٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ بول سکتے ہو یہ بلاسٹ ہی ہے مہ holا اب یہاں پر یہ پورا جو ہے یہ فکچر کنکٹ کرتا ہے ریلز کو کنکٹ کرتا ہے اس کے اوپر ٹرین چلے گی نا تو یہ ہل جائے گا اس نے قیанием سے sisters کرنا پڑتا ہے آگے ہم دیکھی گے کس طریقے سے یہ والا پورشن جو ہیں اس کو ہم ویلز کے نام سے جانتے ہیں ویلز ٹھیک ہے ریلوے کی ویلز جو ہوتے ہیں اور یہ یہاں پر ریل ٹرین کے اندر کون بیٹھا ہے پیسنجر بیٹھا ہے ٹھیک ہے یہ پیسنجرز ہوتے ہیں ان کو ہم پیسنجرز کے نام سے جانتے ہیں اور اوپر یہ جو میں نے ریڈ کلر کا یہ والا بنائے اس کو ہم نام بولتے ہیں کانٹیکٹ وائر یاد رکھنا اور کانٹیکٹ وائر میں نے تو اس میں نہیں لکھایا ان آٹھ پارٹس میں لیکن یہاں پر میں نے کونٹیکٹ وائر لکھا اب یہاں پر ایک لائن میں ڈراؤ کرتا ہوں یہاں پر میں ایک لائن ڈراؤ کرتا ہوں دیان سے سمجھنے اس بات کو ایک سیکنڈ یہاں پر میں ایک لائن ڈراؤ کرتا ہوں یہ والی لائن میں نے بنا لی یہ ایک پول جیسا میں نے بنا لیا ٹھیک ہے اور یہ پول کیا ہوتا ہے اس کو نام کیا تھا یہ الیکٹرک پول ہوتا ہے آپ نے دیکھو گا اگر آپ نے ریلوے ٹریک پہ گئے گئے آپ وہاں پر الیکٹرک پول دیکھو گے الیکٹرک پول اور یہ الیکٹرک پول کے ساتھ ایک وائر کنیکٹڈ ہوتی ہے اور یہ وائر کیا ہیں یہ اس کونٹیکٹ وائر کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ الیکٹرک پول کونٹیکٹ ہے اس کس کے ساتھ کونٹیکٹ وائر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ کونٹیکٹ وائر ہی ہے یہ جو میں نے بنا یہ کونٹیکٹ وائر ہیں اور اسی الیکٹرک یہ کانٹیکٹ وائر جو ہوتا ہے یہ والا یہ والا پورشن یہ پورا یہ والا پورشن جو ہے ملہ یہ الیکٹرک وائر یہ کانٹیکٹ وائر جو ہے یہ وائر جو ہے اور کانٹیکٹ وائر جو ہے نا یہ والی گرین والا پارٹ اسی کو ہم جنرلی اس الیکٹرک پول کو لے کر ہم کیٹنیری کے نام سے جانتے ہیں شارٹ میں اتنا ہی آپ یاد رکھو گے کیٹنیری کے نام سے جانتے ہیں جو میں نے الیکٹرک پول بنایا ہے الیکٹر پول کنیکٹڈ ہے کونٹیکٹ وائر کے ساتھ اور اسی کو ہم کیٹنیری کے نام سے جانتے ہیں یہ ہو گیا فور یہاں پر میں فپتے لکھوں گا یہاں پر میں سیکسے لکھوں گا یہاں پر میں سیونتے لکھوں گا ٹھیک ہے پیسنجرز کو میں نے اس میں رکھا تھا کس کے ساتھ میں نے پیسنجرز کو رکھا تھا ایکچولی میں نے رکھا تھا پیسنجرز کو ٹرینز اور پیسنجرز میں نے الگ کیا تھا اور اس کیٹینیری کو ہی آپ بنا سکتے ہیں اس کو آٹ بناو یا اس کو نو بناو ایک بات ہے تو that means یہ ایکچولی جو ہیں یہ آپ کا ریلوے ٹریک کا پروفائل ہوتا ہے تو question آپ کو کیسا بنے گا which of the following are the components of the railway track ریلوے ٹریک یہ کیا کے components ہیں اب انہی components کو detail میں پڑھیں گے chapter wise ٹھیک ہے تو آپ کا سیدھے کیا بنے گا آپ کا سیدھے ریلوے تیار ہو جائے گا اس angle سے پڑھو گے تو چیزیں clear ہو جائیں گے تو اس کے بعد فارمیشن فارمیشن دیکھیں گے بھی detail میں فارمیشن میں نے بنا لیا یہ والا جو میں نے بنا لیا یہ والا اس کو فارمیشن بولتے ہیں یہ والا جو اس کو blast کے نام سے جانا جاتا ہے جو یہ green میں نے بنا لیا اس کو sleepers بولتے ہیں جو یہ connect کرتا ہے rails پھر میں نے rails لکھا یہاں پر rails کو connect کیا جاتا ہے اس sleeper کے ساتھ بلاسٹ کے ساتھ ریلز کے اوپر سے تو یہ آ جاتا ہے ویلز اب دیکھو یہاں پر یہ انکلائنڈ ہے نا کوئننگ آف ویلز ہم پڑھیں گے جس کے اوپر کوئشن بنتا ہے پیسنگ جو آپ کو پتا ہی ہوتا ہے یہ بھی پارٹ ہے اس کا کونٹیکٹ وائر پول کے ساتھ کوئنکٹڈ ہوتا ہے تو کیٹینی بن جاتا ہے آئی ہوپ یہاں تک یہ بات آپ کو کلیر ہوئی ہوگی یہ تھا سارا بیسکس اے کے کر کے ہم دیکھیں گے فارمیشن کیا ہوتی ہے سوائل ایمبیکمنٹ کیا ہوتا ہے کیوں سوائل ایمبیکمنٹ اور اس کا سلوپ کتنا رکھنا پڑتا ہے آگے ہم ایزلی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جو ایک ایک سیکنڈ میں آپ کے ہو جائیں گے ہر سبجیکٹ کا ایک فانڈیشن ہے جو آپ کو کلیر کرنے ہیں یہ میں شارٹ ویڈیو ہی ابھی بنا رہا ہوں جب تک آپ کو فلو بن جائے گا میں آپ کو گیرنٹ دیتا ہوں اگر آپ دیلی بیس پر ایک ایک لیکچر دیکھو گے دیکھنا ہی ہے صرف سننا ہے اور نوٹس بتارو گے آپ کا سارا کچھ کلیر ہو جائے گا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گے ایک اچھے خاصے طریقے کے ساتھ اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور منشن کرو گے تو آپ کو جس کا خاص کر بیسکس ویک ہے آپ نے بہت سارے ایگزامز دیا انجنیر کے لیکن بیسکس ویک ہے بیسکس ہی سٹرانگ کرو آپ پڑھ کے یاد کر کے جاؤ گے نہیں فلف ہو جائے گی زمانہ چلا گیا پہلے یاد کر کے جا دیتے وہ آ جائے گا وہ آ جائے گا نہیں اب انڈرسٹینڈنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کوئی بھی اگزامز دیتے تو جے ایک لیول کا یا اے ای کا کوئی بھی اگزامز دیتے آپ کی کوششن سالو ہو جائیں گی تھینکیو سو مچ فار واشنگ می موسیقی